اسلام علیکم دوستو میں ہوں شان اور آپ سب دیکھ رہے ہیں اگری کلچر ایڈ انفرمیشن چینل دوستو ان دوستوں کے لئے اچھی خبر جنہوں نے مہنگی چینی خریدی ہوئی تھی کیونکہ مارکیٹ پھر سے تیز ہو گئی ہے نائے ریٹ میں مزید اضافہ ہو چکا ہے دوستو میرے لئے بھی اچھی خبر ہے کیونکہ میرے دوست کو بروکر بھائی نے زبردستی ایک چینی کی ٹرالی دے دی تھی جب ریٹ کچھ آئی تھے تو یہ اس کے لئے بھی اچھی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ ریٹ میں اضافہ ہو چکا ہے اور زیادہ نقصان سے بات جائیں گے تو برحال دوستو جیسے ہی دیکھو کہ فیدہ ہو رہا ہے یا جان بھی چھوٹ رہی ہے تو مال نکال دیجئے گا کیونکہ اب قانون اور بھی سخت ہونے جا رہا ہے تو مزید ایسا نہ ہو کہ آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے تو جیسے ہی مناسب وقت ملے تو چینی کو نکال دیجئے گا اور اتنا کاروبار کیجئے گا جتنا آپ برداشت بھی کر سکیں اور وقت پر نکال دیں اور کچھ نہ کچھ بچا بھی لیں دوستو نہ آگے کی سوچیں نہ پیچھے کی سوچیں بس کرنٹ پوزیشن کی سوچیں کیونکہ جو ایڈیاز تھے اب وہ ایڈیاز ناکام ہو چکے ہیں پاکستان اس کے در تیز ہو چکا ہے کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے تو دل مانے تو میری مان لیجئے گا ورنہ کوئی مسئلہ نہیں اپنے دم پر جو کرنا ہے کرتے رہیے گا میرا مقصد آپ دوستوں کو پہترین مشورے دینا ہے برحال چلتے ہیں ریٹس کی طرف دوستو کچھ تیزی ہوئی بعد میں جس کے بعد ڈی اے ڈی ڈی ڈبلیو کا ریٹ جو ہے دس ہزار آٹھ سو سے آٹھ سو پچاس رپے تک چل رہا ہے مہران کا دس ہزار نو سو پچاس سانگڑ کا گیارہ ہزار بیس رپے فارن کا گیارہ ہزار پچاس رپے اللور کا گیارہ ہزار پچاس رپے سورج کا گیارہ ہزار باندھی کا 10950 پہ بحلوال کا 11000 50 پہ رانی پور کا 11000 میٹیاری کا 11000 پہ یونائٹڈ کا 10800 اکیٹی کا 10800 اتحاد کا 10850 پہ گلف کا 10850 پہ حمزہ کا 10850 پہ آوائی کے کا 10850 پہ دوستو یہ ہیں وہ ریٹے جو بعد میں ریلیس کیے گئے ہیں اضافے کے بعد تو جیسے ہی تمام ملوں کے چینی کیے ریٹ کی اپ ڈیٹ میرے پاس آتی ہے تو وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو اب تک کے لیے اتنا ہی کافیہ ملیں گے ایک نئے ویڈیو اور اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ